السلام علیکم کیسے ہیں اسلامی انفو کے ناظرین و سامعین یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اکثر کہتے ہیں بچوں سے کہ بڑوں سے سیکھو لیکن آج ہم بڑوں سے کہتے ہیں وہ بچوں سے یہ پانچ کام ضرور سیکھیں جو اب ہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور یہ کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضیثیں نقل کر رہے ہیں جو پہلا کام ہمیں بچوں سے سیکھنا چاہیے وہ ہے زمین پر بیٹھنا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑوں کو وہ زمین پر نہیں بیٹھتے اور کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہوتی کہ بیٹھنا پائیں لیکن ہنی کے بچوں کو جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتے ہیں چاہے زمین پر ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے دوسرا کام جو ہمیں بچوں سے سیکھنا چاہیے وہ ہے مانگنا بچے اگر اپنے والدین سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جب تک مانگتے رہتے ہیں جب تک انہیں وہ چیز ملنا جائے یہی بات ہمیں بچوں سے سیکھنی ہے جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں تو فقط ایک بار نہیں بلکہ بار بار مانگیں کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو ہمیں اللہ سے بار بار مانگنا چاہیے تیسرا کام مکان بنا کر توڑنا ہم دیکھتے ہیں کہ بچے مٹی سے گھر بناتے ہیں اور جیسے ہی گھر سے امی کی آواز آتی ہے یہ گھر آؤ تو اتنی محنت سے بنایا گھر چند لمحوں میں توڑ دیتے ہیں اسی طرح جب ہم گھر بناتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے ہے اور اس میں ہم ہمیشہ رہیں گے اسی دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں جبکہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ بلائے تو ہم اپنے مکان کا سوچے بغیر اس کی بارگاہ میں داخل ہوں چوہتہ کام جو میں بچوں سے سیکھنا چاہیے وہ ہے ماف کرنا کیونکہ بچوں میں لڑائی ہوتی ہے تو بچے اپنے والدین کو بلا کر لاتے ہیں پھر والدین بھی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن بچے تو چند لمحوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑے ایک دوسرے کو ماف نہیں کرتے جبکہ بچے تو فوراں ماف کر دیتے ہیں تو بڑوں کو بھی فوراں ماف کر دینا چاہیے پانچوہ کام رونا جب بھی بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے والد کو میری غلطی کا علم ہو گیا ہے تو فوراں رونا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے والد اسے نہ ماریں اور اسے ماف کر دیں اسی طرح جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور روئیں تب تک نہ خاموش ہوں جب تک مافی نہ ملے تو یہ وہ پانچ باتیں تھیں جو ہمیں بچوں سے سیکھنے چاہیے اگر اس ویڈیو کا ایک لفظ بھی اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مجھ بھولیں گا اب تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ